اپنے ناقدین کی جانب سے امرانڈو قرار پانے والے چیف جسٹس عمر اتبدیال بلا آخر اپنے ساتھی ججوں کی بغاوت کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندخل نے بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے وسیع اختیارات کو چیلنج کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ چیف جسٹس کا ون مین شو نہیں چلے گا وقت آ گیا ہے کہ چیف جسٹس کے ون مین شو اختیارات کا جائزہ لیا جائے پنجاب اور خیبر پختون خوابی انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر عدالت عزمہ کی طرف سے لیے جانے والے از خود نوٹس کیس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندخل نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس از خود نوٹس لینے اور سپیشل بینچز بنانے کے وسیع اختیارات ہیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ پر تنقید اور اس کی عزت و تقریم میں کمی ہوتی ہے سپریم کورٹ کے دو ججز نے تحریری فیصلے میں چیف جسٹس کے اختیارات کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کا ون مین شو نہیں چلے گا جسٹس جمال خان مندخل اور جسٹس منصور علی شاہ نے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کیس کے فیصلے کو چار تین قرار دیتے ہوئے سو موٹو نوٹس کو خارج کر دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندخل نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ از خود نوٹس کیس کی کارروائی ختم کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے دو ججو نے لاہور اور پشاور ہائی کورٹس کو اس حوالے سے زیر التوہ درخواستوں پر تین روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندخل کے ستائیس صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندخل نے کہا کہ از خود نوٹس چار ججز نے مسترد کیا آرڈر آف کورٹ چار تین کا فیصلہ ہے فیصلے میں کہا گیا کہ چیف جسٹس کے ون مین پاور شو کے اختیارت پر نظر سانی کرنا ہوگی سپریم کورٹ کو صرف ایک شخص کے فیصلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا وقت آ گیا ہے کہ چیف جسٹس آفیس کا ون مین شو کا لطف اٹھانے کا سلسلہ ختم کیا جائے از خود نوٹس کے اختیارت کے بارے میں فل کورٹ کے ذریعے پالیسی بنانا ہوگی فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو وسیع اعزازات سے نوازا جاتا ہے ستم ذریفی ہے کہ سپریم کورٹ قومی اداروں کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی بات کرتی ہے لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھاکتی سپریم کورٹ اپنے اختیارات کا ڈھانچہ بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے دو جسٹس کے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ چیف جسٹس کے پاس از خود نوٹس بینچس کی تشکیل اور مقدمات فکس کرنے کا اختیار ہے چیف جسٹس کے پاس بے لگام طاقت ہے جس کا وہ لطف لیتے ہیں چیف جسٹس کی طاقت کے بے درد استعمال سے سپریم کورٹ کا وقار پست اور کڑی تنقید کی ضد میں رہا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہم دو جلیس کا فیصلہ جسٹس یہیہ آفریدی اور جسٹس اتر من اللہ کے فیصلے کا ہی تسلسل ہے کیس میں ایک بار کاز لسٹ جاری ہونے کے بعد بینچ تبدیل نہیں ہو سکتا آئینی ادارے کے ممبران کے طور پر ہمارا ہر عمل تاریخ کا حصہ بنتا اور زیر بحث آتا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندخیل نے اپنے فیصلے میں کہا کہ چیف جسٹس کے از خود نوٹس کو سات میں سے چار ججو نے مسترد کیا تھا جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یکم مارچ کا الیکشن از خود نوٹس کیس کا آرڈر آف کورٹ چار تین کا فیصلہ ہے پنجاب اور خیبر پکتون خامی انتخابہ سے متعلق درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں فیصلے میں لاہور اور پشاور ہائی کورٹس کو حکم دیا گیا ہے کہ زیر التوہ درخواستوں پر تین روز میں فیصلہ کریں جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے میں چیف جسٹس صاحب پاکستان کو حاصل بینچ بنانے کے ثواب دیدی اختیار کو ون مین پاور شو قرار دیا جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے میں کہا کہ چیف جسٹس کے ون مین پاور شو کے اختیار پر نظر سانی کرنا ہوگی سپریم کورٹ کو صرف ایک شخص کے فیصلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا اسپیشل بینچ اور آئینی معاملات پر بینچ کی تشکیل کے بارے میں فل کورٹ کے ذریعے پالیسی بنانا ہوگی دو ججز کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پانامہ کیس میں عدالت کا پہلا حکم تین دو کے تناسب سے آیا تھا اختلاف کرنے والے دو ججز نے باقی پانامہ کیس نہیں سنا تھا لیکن ان کو بینچ سے الگ نہیں کیا گیا تھا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فیڈرل ازم کا بنیادی اصول صوبائی خود مختاری ہے ہائی کورٹ صوبائی سطح پر سب سے آلہ آئینی ادارہ ہے صوبائی معاملات میں سپریم کورٹ کو مداقلت نہیں کرنی چاہیے سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ کی خود مختاری مجرور نہیں کرنی چاہیے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی شدید تقسیم نے ملک میں چارٹ سیاسی ماحول قائم کر رکھا ہے چارٹ سیاسی ماحول میں سپریم کورٹ کا سیاسی جھنڈ میں شامل ہونا تنخید کا ہی باعث بنا جمہوریت کبھی تقسیم سے خالی نہیں ہوتی سیاسی سسٹم کا مقصد ہی اس تقسیمی اختلافات کو باتچیت کے ذریعے ختم کرنا ہے سپریم کورٹ کے دونوں ججز نے فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن از خود نوٹس کیس کا آرڈر آف کورٹ چار اور تین ججز کا ہے پاناما کیس میں پہلے پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ دو تین کا تھا جس کے بعد تین رکنی اور پھر پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ آیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندخل نے فیصلے میں کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ایک سو چراسی بٹا تین کو ریگولیٹ کیا جائے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جس طرح سواب دیدی اور اختیارات کے حوالے سے ایگزیکٹیو کے اختیارات کے بارے میں فیصلے دیئے وہی اصول چیف جسٹس کے اختیارات پر بھی لاغو ہونا چاہیے دونوں جسٹس نے فیصلے میں کہا کہ بینچ بننے کے بعد چیف جسٹس کسی جسٹس کو بینچ سے نہیں ہٹا سکتا الیکشن آسکود نوٹس میں دو جسٹس درخواستے مسترد کرنے کا پہلے فیصلہ دے چکے تھے آرڈر آف کورٹ کیوں نہیں آ رہا اس کی وجوہات یہاں بتانا ضروری ہیں تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائیں کیونکہ ہم چاروں جج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ چار تین کا ہے جبکہ دیگر تین ججز اس کو تین دو کا فیصلہ سمجھتے ہیں اس اختلاف کی وجہ سے بینچ کے سرورہ فیصلہ جاری نہیں کر پا رہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چار تین کا فیصلہ جس کے تحت از خود نوٹس کیس کو مسترد کر دیا گیا ہے وہ بائنڈنگ ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے دو ججوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندخیل نے انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس کیس کے اختلافی فیصلے میں سابق کی وجہ سے ساکم نصار پر کڑی تنقید کی ہے اور ان کے دور میں سپریم کورٹ کی جاریف سے از خود نوٹس اختیارات کے ذریعے انتظامی معاملات میں مداخلت کو حدف تنقید بنایا گیا ہے ججوں نے ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ یاسر قریشی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے ایک اختباس نقل کیا ہے جس طرح سابق کی جسٹس ساکم نصار نے از خود نوٹس کے اختیارات استعمال کیے تاریخ میں کبھی استعمال نہیں ہوئے اختباس میں تنظن اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جسٹس ساکم نصار کے عدالت کے اندر اور عدالت کے باہر از خود نوٹس اختیارات کی آندھی سے انصاف کرنا ممکن نہیں کیونکہ انہوں نے سارے پاکستان کے معاشی اور سماجی مسائل کو ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا دونوں ججوں نے کہا کہ پانی کی شفافیت اور تقسیم سے لے کر دودھ کی پیداوار تک اسپطالوں کے انتظامات سے لے کر تعلیمی میدان میں تفریق اور بڑھتی ہوئی آبادی پر کنٹرول سب عدالتی ہتوڑے کی عزت بھی تھے جسٹس منصور علی شہہ اور جسٹس جمال خان مندخیل نے اپنے فیصلے میں مذکورہ کتاب سے یہ بھی نقل کیا کہ سابق کیف جسٹس نے سال دوہزار اٹھارہ کے صرف ابتدائی تین مہینوں میں تیز از خود نوٹس لیے جو کہ سب کے سب اخباری خبروں کیوی خبرنامے کی شہ سرخیوں یا سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی کسی پوسٹ کی بنیاد پر لیے گئے فیصلے میں لکھا گیا کہ ایک کیس میں تو جسٹس ساکم نصار نے سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ایسی تصویر پر نوٹس لیا جس میں ایک جنازے کو سیوریس کے پانی میں سے گزار کر لے جایا جا رہا تھا فیصلے کے شروع میں دونوں ججوں نے لکھا کہ سپریم کورٹ کے اختیارات آئین اور قانون میں تیہ ہیں اور یہ کسی جج کی سہولت اور مرضی کے اطوار سے نہیں ہو جاتے اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہ ایک شاہی عدالت بن جاتی ہے خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ازخود نوٹس لیا تھا اور اقتدائی طور پر اس پر نون رکنی لارجر بینچ بنایا گیا تھا لارجر بینچ میں چیف جسٹس عمر اطابندیال جسٹس اجازال احسن جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹی جائیہ آفریدی جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اثر من اللہ شامل تھے تاہم سماعت کے دوران جسٹس مندخیل نے رماز دیئے تھے کہ میرے از خود نوٹس سے متعلق کچھ تحفظات ہیں کچھ آڈیو سامنے آئی ہیں آڈیو میں عابد زبیری کچھ ججس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان حالات میں میری رائی یہ ہے کہ کیس ایک سو چرہ سی بٹا تین کا نہیں بنتا بہد ازا جسٹس اجازال احسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے علاوہ جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس جائیہ آفریدی نے بھی کیس سننے سے معذرت کر لی تھی جس کے بعد پانچ رکنی بینچ نے کیل جسٹس اف پاکستان کی سربراہی میں کیس کی سماعت کی تھی اس کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ نوے روز میں الیکشن کرائے جائیں پانچ رکنی بینچ نے تین دو کی اکسلیت سے یہ فیصلہ سنایا تھا تاہم اب الیکشن کمیشن نے آٹھ اکتوبر دوہزار تیز کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد تحریک انصاف معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں لے گئی ہے جہاں اس کی سماعت جاری ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا